احس سروکار دیش پھر میں سردی کے موسم کی شروعات ہو چکی ہے تمام لوگوں کو یہ موسم زیادہ پسند ہوتا ہے بازاروں میں موسم شروع ہوتے ہی رونک لوٹ آتی ہے کہیں دکھتے پالک میں تھی تو کہیں پر ہوتی ہے مٹر ٹماتر گو بھی کی بھرمار لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ ہری سبزیاں اور بازاروں میں ملنے والی چیزیں آپ کی سہت کے لیے کتنا فائدے مند ہیں نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اکثر لوگ سردیوں میں ادرک والی چائے پینا پسند کرتے ہیں ادرک کا سیون کرنا سواثت کے لیے بہت ہی اچھا مانا گیا ہے بتا دے کہ ادرک میں anti-inflammatory اور antibacterial گن ہوتے ہیں جو سردی سے سمبندھت کئی بیماریوں جیسے گلے میں خراش وائرل سنکرمن ناک بند ہونے کی سمسیا کو ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں سردیوں سے پہلے لوگوں کو یہ انتظار رہتا ہے کہ اس موسم میں بہترین ہری سبزیوں کا سیون کرنے کو ملے گا انہی میں سے ایک ہے ہری مٹر جو ہماری سہت کے لیے کافی فائدے مند ہوتی ہے بازاروں میں سردیوں کے شروع ہونے پر مٹر بھرپور ماترہ میں ملتی ہے لوگ اکثر گھروں میں سبزی کچوری اور مٹر کی کئی چیزیں بناتے ہیں مٹر میں فائبر مٹر، آنٹی آکسیڈنٹ اور انی پوشک تتو پایا جاتا ہے لیکن مٹر کا سیون ذرا سنبھل کے کریں مٹر کے ادھک سیون سے گیس، پیٹ میں سوجن اور پاچن سمبند ہی انی سمسیائیں ہو سکتی ہے اسی لیے آپ مٹر کا سیون سابدھانی پوروک کریں اتنا ہی نہیں سردیوں میں آپ کی سہت کے لیے ویٹمین سی یکت فل بھی فائد مند ہوتا ہے تھنڈ شڑو ہوتے ہی بازاروں میں تازی رستار اور کھٹے فل جیسے سنترے، کینوں، انگور، پرچور ماترہ میں ملنے لگتے ہیں بتا دے کہ ویٹمین سی پرتیرکشہ کو برہاوہ دینے میں مدد کرنے کے ساتھ ساتھ شریر کو ہائیڈریٹیڈ رکھنے، پاچن میں صدھار کرنے، ٹوچہ ہڈڈیوں اور بالوں کو ستوست بنائے رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں صرف فل ہی نہیں اس موسم میں مونگ فلی اور تازے گڑھ کی بھی بھرمار ہوتی ہے آپ کو جان کر اور سن کر حیرانی ہوگی کہ مونگ فلی خاصی روکنے میں بھی کارگر ہے اس کے روزانہ سیون سے فیفروں کو مجبوطی ملتی ہے اور پاچن شکتی مضبوط ہوتی ہے بھوک نہیں لگتی ہے وہی مونگ فلی کے اوپر لگی لال جھلی کو بلکل بھی نہ کھائے ایکسپورٹ کی مطابق مونگ فلی فیفرے کا کیانسر روکنے میں بھی مدد کرتی ہے مونگ فلی میں پروٹین کی ماترہ بہت ادھک ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں کئی انعاوشک پوشک تتو بھی موجود ہوتے جو ہمارے شریر کو طاقت دیتے ہیں بات کریں اگر گھر کی تو سردیوں میں لوگ صبح سویرے گھر سے بنی چائے کا سیون کرتے ہیں کیونکہ گھر سردیوں میں شریر کو گرمہت دیتا ہے اس موسم میں لوگ بازاروں میں گھر سے بنی گزک مونگ فلی اور گھر کی گزک لینا پسند کرتے ہیں ہر گھر میں لوگ گھڑ سے بنی گزک ضرور کھاتے ہیں باوجود اس کے یہ سب چیزیں صحت سے بھرپور ہیں لیکن اگر آپ کسی گم بھیر بیماری سے گرسط ہے تو ان کے سیون سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر کی صلح ضرور لیں موسیقی فیلال ہم آئی خاص پیشکرس میں بس اتنا ہی تیش پردش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار موسیقی موسیقی موسیقی